تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ دارالافتاہل سنت میں ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تقرب نشان ہے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کلب ورز قیامت مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرہ سے درود پڑھے ہوں گے کتنی پیاری حدیث پاک کا مفہوم ہے ہمارے لئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پانے کا بہتری نسخہ اس دنیا میں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اب بھی نیت کریں بکسرت درود پاک پڑھا کریں گے بروز جمعہ بالخصوص درود پاک کی کسرت کرنے کے بہت زیادہ سامارات ہیں اور اس کی خصوصی برکتیں بھی بیان کی جاتی ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم میٹیور پیاری اسلام ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارا موضوع ہے جھوٹ انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ کریں گے ہمارے ساتھ دارل وفتہ سے متعلق اسلام بھی موجود ہیں انشاءاللہ عزیزاں ان سے ہم سوالات بھی کریں گے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے قید العلم بالکتابہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول مبارک کے مطابق اپنے پاس کچھ لکھنے کے لیے بھی رکھئے تاکہ جو مدنی پھول بیان کیے جائیں آپ ان کو ضبط تحریر میں لاسکیں علم دن حاصل کرنے کی نیت سے شامل لئیے جو علم سیکھیں گے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے یہ نیت بھی دل میں رکھئے انشاءاللہ سواجل جو علم کے بعد سنوں گا اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا اگر پہلے اس طرح کی کوئی خطا مجھ سے سرزد ہوتی تھی تو درست بات معلوم ہونے پر اس خطا سے آئندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا جتنی نیتیں زیادہ انشاءاللہ سواجل اتنا ہی اچھے عمل کا ثواب بھی زیادہ ملے گا اپنی گفتگو کی طرح بڑھتے ہیں جو جھوٹ ایک بہت ہی بنیادی ایک برائی ہے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے جس طرح دیگر برائیوں پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ شاید لوگ اس کو برا تو سمجھتے ہیں لیکن ویسا اس کو برا نہیں سمجھتے کہ جیسا اس کو سمجھنے کا حق ہے اور اس سے جتنا ہم کو اجتناب کرنا چاہیے بالخصوص ظاہر ہے کہ ہمارے مخاطبین مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کو جھوٹ سے کس قدر اجتناب کرنا چاہیے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اشارت فرمائی کہ جھوٹ کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد رمیاء والمرسلین عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے فتاہ و رضویہ کی چوبیس جلد میں اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مرد عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے باہر شریعت کے سولوے حصے میں جھوٹ کے بارے میں جو حکم شرعی بیان کیا ہے کتابوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعی جھوٹ بولنا یہ ناجائز و حرام ہے جھوٹ بولنے والا یہ ناجائز و حرام کام کا مرتقیب ہوتا ہے اور حرام کام یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے تو جھوٹ بولنا جب تک کہ وہ مواقع جہاں پہ شریعت نے اجازت نہیں دی اس کے علاوہ کسی بھی مقام پر جھوٹ بولنا یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے بلا ضرورت شرعی یہ حکم شرع ہے انشاءاللہ وہ جو ضرورت کے مواقع ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے یہ ارشاد فرمائیے کہ ناجائز و حرام تو ہے جھوٹ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو ہمیں مضمد ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو ہمیں بیان فرمایا اگر اس میں سے کچھ بیان ہو جائے کہ جھوٹ کس قدر ایک برا فعل ہے لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں بھی وعیدے موجود ہیں جھوٹ بولنے والی کے لئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکسرت اپنے ارشادات میں جھوٹ کی وعیدے بیان کی ہیں جھوٹ کی مضمت بیان فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے لعنت اللہ علی القاذبین جو مشہور آیت ہے امیر الی سنت نے یہاں پہ ایک بڑی پیاری توجہ دلائی اپنے مدنی مذاکرے کے اندر کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں پر غور کرتے ہیں تو بہت سارے حکامات ہیں بہت سارے گناہ بیان کیے گئے کہ غیوت کرنے سے اشتناب کا حکم دیا تجسس سے منع فرمایا بھوتان لگانے سے منع فرمایا تو ان کے جو گناہ ہیں وہ بیان کیے گئے گناہ بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ ان پر وعیدے بیان کی گئی کہ سب سے اشتناب کا حکم دیا گیا کہ سارے گناہ ہیں اور ان سے بچنا ہے لیکن جہاں جھوٹ کا ذکر آیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لانت اللہ علی القاذبین جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے تو تمام گناہ پر واقعی جب ہم غور کرتے ہیں تو کسی بھی گناہ پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس گناہ کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہے حالانکہ وہ بھی لانت کے استحقاق کے اسباب ہیں کہ جب وہ لوگ اس طرح کی گناہ کریں گے تو لانت کے مستحق بنیں گے لیکن سراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ جس گناہ کا تذکرہ فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے ظالموں پر بھی کہیں کافروں پر بھی کہیں لیکن جھوٹ جیسے گناہ کا خاص طور پر ذکر ہوا اور اس کا ذکر فرمایا کہ ان پر اللہ کی لانت ہے اسی طرح سورہ زاریات کی ایک آیت ہے قتیر الخراسون کہ جو ٹامکہ یہ ماننے والے ہیں وہ مقتول ہوئے تو اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ کی گئی کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان دو آیتوں کے اندر یہ سخت وعید بیان کی گئی کہ جب جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ کی لانت لانت کا مطلب یہ اتنا شدید ہے کہ بندہ اگر اس پر غور کرے تو وہ خود ہی وہ کام چھوڑ دے جو لانت کے اسواب ہو لانت کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو گیا یعنی مرعون جو شخص ہے وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے تو اب بندہ سوچے کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لئے اس دنیا میں آئے تھا اس کی رحمت کا کون بندہ ہے جو محتاج نہیں ہے تو وہ بندہ کے جو بلا ضرورت شرعی جھوٹ بول رہا ہے وہ اپنے رب عز و جل کی رحمت سے دور ہو گیا تو صرف اس بات پر بندہ غور کرے تو یہ جھوٹ چھوڑنے کے لئے کافی ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر جو ہے وہ جھوٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا چنانچہ سننے ابو دعوت کے حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابعے ہیں فرمایا ایاکم والکذب تم پر لازم ہے کہ کذب سے بچو فَإِنَّ الْكِذْبَ يَحْدِيْءِ الْفُجُورِ کہ جو کذب ہے جو جھوٹ ہے وہ بندے کو فجور تک پہنچاتا ہے یعنی جو برائی ہے جو نافرمانی ہے وہاں تک پہنچاتا ہے وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِيْءِ الْنَّارِ اور جو فجور ہے جو نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دیتی ہے اب جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہمارے یہاں پر جھوٹ بولنا ایک برائی تو سمجھی جاتی ہے لیکن اس کو کوئی خاص برا نہیں سمجھتا بندہ کہ ٹھیک جھوٹ بول لیا بول لیا بلکہ میں تو یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض صورتیں جھوٹ کی وہ ہیں جو ہمارے یہاں محبوب پسندیدہ دی جاتی ہے مثلا آپ سیلزمن کو لے لی جئے جو سیلزمن جتنا زیادہ اچھے انداز میں جھوٹ بول سکے گا وہ اور جو چیز جو ہے سستی سے سستی ہوگی جو عیب دار ہوگی اس کو وہ مہنگے داموں میں کسی دھاک کو چپکا سکے گا اس کو دے سکے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس دکان کے مالی کے نزدیک جو ہے وہ محبوب ہوگا ماہر سمجھا جائے گا اس کے طبقے کے اندر تعریف کی جائے گا کتنا ماہر سودا بھی جی اور اس کی تنخواہ بھی زائد ہوگی تو یہ ایک جھوٹ کو ہمارے یہاں پر اور اس طرح کی دھوکے بازی کو ہمارے یہاں پر وہ محبوب سمجھا گیا پسندیزہ سمجھا گیا اور اس کی ڈیمانڈ ہوئی ہے ہمارے یہاں پر تو اس کے بارے میں فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے در پہ رہتا ہے مواقع تلاش کرتا ہے جھوٹ بولنے کے حَتَّى جُتَّبَعِندَ اللَّهِ كَذَّابَا یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لگ دیا جاتا ہے ایک اور حضیث مبارکہ جو بڑی دل دہلا دینے والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قَبُرَتْ خِيَانَةً أَن تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُسَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ قَادِبٌ کہ کتنی بڑی خیانت ہے کتنی بڑی خیانت ہے کہ تُو اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور جو اس سے بات چیت کر رہا ہے وہ اس میں تجھے سچا سمجھ رہا ہے کہ تُو اس سے سچی بات کر رہا ہے لیکن تُو اس کو اس سے جھوڑ بول رہا ہے یعنی تیرا بھائی تیرے اوپر اعتماد کر رہا ہے تیرا ساتھی تیرے اوپر اعتماد کر رہا ہے کہ تُو جو اس سے گفتگو کر رہا ہے تُو اس میں سچا ہے لیکن تُو اس کو دھوکہ دے کے اس کے ساتھ جھوڑ بول رہا ہے ایک اور حضیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تری میری شریف کے عزیز سے مبارکہ ہے ارشاد فرمایا کہ کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موہ سے جو جھوٹ کی بدبو نکلتی ہے اس بدبو کی وجہ سے جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ایک میل دور چلا جاتا ہے تو اللہ کی وہ نوری مخلوق جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے ان کی برکات ہوتی ہیں تو بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی نہوست کی وجہ سے وہ معصوم فرشتہ دور ہو چکا ہوتا ہے تو اس طرح کی بے شمار وعیدیں آدیس طیبہ کے اندر موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبیر شاہد فرمایا بلکہ ہمارے یہاں تو دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو بولے گا تو تمہارے اندر منافقت پائی جاتی ہے یا منافقت کی کوئی علامت پائی جاتی ہے تو وہ بندہ چیکھے گا اور کہے گا کیسی بات کر رہے ہو ہم اس کو خائن کہیں تم خیانت کرنے والے ہو تو وہ ٹھیک پڑے گا کہ تم مجھے خائن کہہ رہے ہو حالانکہ یہ بات ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے احادیث کی روشنی کے اندر اس بندے کے اندر منافقت کی نشانی بھی پائی جاری ہے اور خائن ہونا یہ میں نبی آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی فرمایا کہ جھوٹ جو ہے باب من ابواب نفاق نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تو جھوٹ بڑا ہی جو ہے بہت بڑا گناہ بھی ہے اور ایک معاشرہ کی برائی بھی ہے کہ جس سے بچنا ہر ایک پر لازم ہے بلکہ یہاں پر ایک مزید بات آخری عرض کرتا ہے چلوہ شدر شریعہ نے بڑی پیاری بیان فرمائی کہ جھوٹ وہ برائی ہے کہ جو ہر مذہب کے اندر بری جانی جاتی ہے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ جتنے بھی مذہب آئے ہر مذہب کے اندر جھوٹ کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے حقیقت ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے قرآن و حدیث کے روشنے میں جھوٹ کے مذہبت اور برائی کو سنا اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں برائیوں کا اگر غور کیا جائے تو چند برائیوں کو بڑا جو ہے وہ سیریس لیا جاتا ہے شراب کوئی پیے گا تو اسی کو برائی سمجھا جائے گا کوئی اگر جوا کھیلے گا تو اس کو برا سمجھیں گے لیکن جھوٹ بولنے والے کو اتنا زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے گھر کے اندر شرابی ہو تو گھر والے اس سے کیسی نفرت کریں گے لیکن اگر اسی گھر کے اندر کوئی جھوٹ کا عادی ہے جبکہ وہ اپنے جھوٹ کو بیان بھی کیا کرتا ہے اس سے ویسی نفرت نہیں تو پتہ یہ چلا کہ جھوٹ کے معاملے میں ہمارے ہاں عمومہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں جبکہ اس کی برائی کے بارے میں مضمت کے بارے میں آپ نے بکسرت روایت ابھی سنی اور مزید بھی اس کی روایت موجود ہیں بارال آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بعض نے سوال ریکارڈ کروایا ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ جزاک اللہ شہزاد بھی آپ نے ہمارے سلسلے میں خصہ لیا حضور اشارت فرمائے کہ صلوہ کے وقت جھوٹ بولنا کیسا جبکل اس کی تو حدیث پاک میں بھی اجازت دی ہے کہ تین مواطع ایسے ہیں کہ جس میں جھوٹ حلال ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ دو دوست آپس میں جھگڑ پڑے ہیں تو ان کے درمیان اگر کوئی صلوہ کرانا چاہتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے مثلا ایک کے پاس جا کے کہہ دے کہ وہ تمہیں سلام کرتا تھا اور تمہاری تعریف کر رہا تھا اور تمہاری اچھائی بیان کر رہا تھا دوسرے کے پاس جا کے کہے کہ وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا تمہیں سلام کرتا تھا تو اس طرح اگر کچھ صلح کرانا چاہتا ہے تو اس بات کی اجازت ہے شرعن کہ وہ یہاں پر اس طرح کے کلمات بول سکتا ہے تو اس کی اجازت شرعن موجود ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی کوئی اچھا شخص ہوگا کہ جو صلح کروانے کے لیے اس قدر سوچے گا کہ کس طرح سے میں ان کے دلوں کے درمیان میں اعلان پیدا کروں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ صلحوں کروانے والے تو بہت کم پائے جاتے ہیں جھوٹ بور کر آپس میں قطعہ تعلقی کروانے والے معاشرے کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں یہاں کی وہاں لگائی وہاں کی یہاں لگائی چگلی بھی اسی زمرے کے اندر شامل ہو جاتی ہے تو آپ نے سنا کہ کس قدر یہ پسندیدہ ہے مسلمانوں کا آپس میں محل جول رکھنا اور محبت سے رہنا کہ یہاں پر جھوٹ کی اجازت دی گئی کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا دو دوستوں میں رنجش ہو گئی تو اب وہ ایک دوسرے کو جا کر اس طرح کی گفتگو کرے جس سے ان دونوں کے درمیان میلان پیدا ہو جزاک اللہ شہر بھی آپ نے کال کی تھی آئیے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد محمد ابراہیم یوسف میرا سوال ہے میری کریانے کی دکان ہے جی اس پر اکثر کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسٹ مر آتا ہے روپاہ کھلے دینے کے لیے آزار یا پانچ سو وغیرہ اور ہمارے پاس ہوتے بھی ہیں اور ہمیں یہ کسٹ مر کو لینا پڑھتا ہے کہ کھلے نہیں ہیں کیاکہ ہمیں بھی کھلوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں معلوم کا نچہ آئیں گے گی کہ ہوت میں آئے گا یا اس کے بارے میں علماء کرام اس کے بارے میں کیا کہیں گے جزاک اللہ نے کال کے اور بہت اچھا سوال پوچھا اور ایسا سوال پوچھا کہ شاید اس سے بہت سارے لوگوں کا واسطہ پڑھتا ہے پیسے کھلے کا تقریبا ہر ایک کو تجربہ رہتا ہے ضرورت بھی درپیش رہتی ہے ہے تو آزمائش کہ اب وہ کہے کہ میرے پاس ہیں تو منع کیسے کرے تو عمومہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ کھلہ ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا یہ تو جھوٹ پہ آئے گا اور اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی کہ کہہ دیا جائے کہ کھلہ ہے ہی نہیں ایسے الفاظ استعمال کر لے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ضرورت ہے ہمیں یعنی کھلے ہم دے نہیں سکتے جتنے پیسے رکھے ہوئے ہمارے پاس وہ دیگر گہا کو یا جتنے رقم موجود ہے وہ ابھی جتنے لوگ آتے جائیں گے اس میں سے دوسروں کو دینا پڑے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا تو اس موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ یوں کہے دے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کھلے ہیں یہاں پر مرووت کی وجہ سے لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں جبکہ بہت سارے مقامات پر مرووت کا مقام نہیں ہوتا جیسے کہ یہ مقام اب وہ سامنے والے کو منع کرنا ان کو دشوار لگتا ہے جھوٹ بول کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ سامنے والے کو بھی ناراض نہیں کیا اور خود بھی اپنا بریوزمہ ہو گئے ایسا نہیں بلکہ آپ نے سنا کہ یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں ہے اور جو کچھ جھوٹ بولنے کے بارے میں حکامات ہیں وہی حکم یہاں پر بھی نافذ ہوگا ایسے مواقع پر مرووت ہی نہیں ہیں یعنی مرووت وہ اچھی جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہو یہ کیسے مرووت کہ آپ سامنے والے کے مرووت میں آ کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں جیسے کہ ہمارے اسلامی میں انہیں الفاظ بتا ہے تو وہ الفاظ استعمال کر لی جائیں کہ میرے پاس میری ضرورت ہی کے رقم ہے میں آپ کو نہیں دے سکتا صاحبی منع کر سکتے ہیں آپ ضروری نہیں کہ اس کو جھڑک کی منع کریں اچھے انداز پر آپ معذرت کر لیں کہ بھائی میں آپ کو کلہ نہیں دے سکتا لیکن یہاں پر جھوٹ بولنے کی ہرگز اجازت نہیں ایک اور کال موجود ہے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام محمد صحیح مستاری دی لاہور سے دی جھوٹ سے متعلق یہ ہے کہ اب ہمارا کام ہے اس کا گارمیٹس کا گارمیٹس کے اندر یہ ہے کہ پیارے بھائی آپ گاہ کاتا ہے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری ایک سو بیس روپے کی خرید ہے اگر ہے سو روپے کی تو اس کے بارے میں میں نے ذرا رہنمائی لینی تھی اس کے بارے میں بتا دیجئے اللہ تعالیٰ آپ پہ اور ہم پہ اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا دعاوں سے نوازہ جزاکر اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں فرمائے یہ صرف گارمنٹس ہی کا مسئلہ نہیں تقریباً تاجر حضرات کو یہ مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لئے اپنی قیمت خرید کو اصل قیمت خرید کے مقابلے میں زیادہ بتاتے ہیں کیا کیا جائے صراحتاً جھوٹے اس کی شریعت روپے اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو آپ ہزار روپے کے بدلے بیش سکتے ہیں نفع کی زیادتی کو شرعہ نے منع نہیں کیا اللہ یہ کہ جہاں پہ ضرر پیدا ہو رہا ہو تو ایک سو بیس کی خرید ہو یا ایک سو چالیس کی خرید ہو جتنے کی خرید ہے آپ کو اتنے ہی کی بتانا ہوگی یہ اصل وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ چرب زبانی سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ اپنی ضرورت کے مطابق الفات استعمال کرے اور اس کے مطابق چلے تو وہ بچ سکتا ہے وہ اصل میں اتنی تیزی کے ساتھ گھاک کے سامنے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بس کسی طریقے سے اپنا سامان دینا ہوتا ہے تو اگر بندہ محتاط انداز میں گفتگو کرے تو ایسے الفات کے استعمال کہ اس کو حاجت ہی نہیں پڑے گی کہ مجھے اتنے کا پڑا ہے وہ جو بارگیننگ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے طریقے سے بارگیننگ کی جا سکتی کہ ہم اتنے ہی کا دے سکتے ہیں صحیح اور اس میں یہ آپ کے کب واجب ہے یا لازم ہے کہ آپ اس کو قیمت خرید بتائیں ہی بتائیں جب ہی وہ مطمئن ہوگا آپ اسے کہہ دیں کہ بھئی یہ اتنے کا میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کو اگر وارے میں آتا ہے تو آپ لے لیں جسی دی سی بات ہے تو وہی بات ہے کہ جہاں مروت کرنی ہوتی ہے وہاں ہم نہیں کرتے جہاں نہیں کرنی ہوتی ہے وہاں کر جاتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزوں میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں ایک تو علم کی کمی علم نہیں ہوتا پھر صحبت کی کمی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کہ جو ان باتوں کی طرح نہ خود دھیان دیتے ہیں نہ دھیان دینے دیتے ہیں بلکہ معاذ اللہ کاروبار کے اندر جیسے کہ آپ نے ابتدامی بھی بیان کیا کہ جو اس طرح کی گفتگو زیادہ کرتا ہے زیادہ چار زبان ہے سامنے والے کو زیادہ پھنسانے کے طریقے آتے ہیں اپنا مال جو وہ ٹکانہ اس کو آتا ہے تو اس کو ماہر سمجھا جاتا ہے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ جبکہ ہمیں تو فالو کرنا ہے شریعت کو اور شریعت کے مطابق کاروبار کریں گے جھوٹ سے اپنا آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور یہی اس طرح کے کام کرنے والے یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی کیا کریں مولانا صاحب دعا کریں لاکھوں کم آتا ہوں برکت نہیں ہے بیماری گھر کا دروازہ نہیں چھوڑتی ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری داخل ہو جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی جھوٹ کی وجہ سے بے برکت ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر جو مال کمائی ہو اور دنیا میں اس طور پر آپ سے جدہ ہو رہا ہو کہ ڈاکٹر کو دینا پڑ رہا ہے کوئی حادثہ ہو گیا اس کے شکار ہو گیا نقصان ہو گیا مال جل جاتا ہے گم ہو جاتا ہے بکیتی پڑ جاتی ہے ضروری نہیں کہ یہ اسی وجہ سے ہو لیکن بہرحال گناہوں کی نحصت تو ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے بے برکتی بھی تو ہوتی ہے تو ان سب اسباب پر غور کریں جھوٹ سے اجتناب کریں سچ بولیں انشاءاللہ عزوزل کاروبار بھی کہیں نہیں جائے گا اور برکت بھی نصیب ہوگی مزید سوالات بھی موجود ہیں آئیے اگلے سوال کے طرح بڑھتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد تنویر مذنی میں سردار آباد ملاد مصطفی آباد جوٹ سے مطلق ہمارا علاقہ انڈسٹریل علاقہ ہے تو یہاں پہ جب آڈٹ ہوتے ہیں تو جو کمپنیز والے آگے چک کرنے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں یہ سہولت ملی ہے نہیں ملی ہے تو اس میں مالکان کی طرف سے سختی ہوتی ہے تو اس میں بولنا پڑتا ہے کہ اگر نہ کریں تو ہمیں وہ فیکٹری سے نکال دیتے ہیں اور حالات ایسے معاشی چل رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے جگہ نہیں مل رہی کہیں پہ وہ اس میں مجبوراں بولنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں سہولتیں ملتی ہیں اگر اس میں حالات کہ وہ سہولت فیکٹری والے نہیں دیتے تو اگر ہم وہاں پہ بولیں کہ نہیں ملتی تو وہ ہمیں فیکٹری والے نکال دیں گے ان کا آرڈر فیل ہو جائے گا اس صورت میں ہم کیا کریں حالات بھی ایسے ہیں آیا اس صورت میں جھوٹ کی گنجائش ہے یہ ہم وہاں پہ سچ بول رہے ہیں اور نوکری سے وہ ہمیں نکال دیں گے سہدار آباد سے کال ہے واقع انڈسٹل ایریا بھی ہے حالات بھی مجموعی طور پر درست نہیں ہیں کیا کریں نوکری کرتے ہیں آرڈٹ والے آتے ہیں تو پورا ایک پنڈورا بوکس ہے آرڈٹ والے آتے ہیں ٹیکس والے آتے ہیں اور اداروں والے آتے ہیں اور وہ باز پرس کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا شعبہ ہوتا ہے بقول ان کے مالک کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ تم کو جھوٹ موٹ بول کر جو بھی ہے سامنے والے کو مطمن کر کے بھیج دینا ہے اگر نہ کریں تو نوکری خطرے میں ہے کیا کریں دیکھیں یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی بالکل سری اور واضح نص ہے ارشاد فرمایا رب العزت جلدہ وعلانہ وما من دار بطین فی الارض الا اللہ رزقوها کہ جو بھی زمین پر ہے جاندار ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے ذمہ کرم پر ہے تو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک وطالعہ کی ہے وہ فیکٹری کا مالک نہیں وہ آڈٹ کمپنی والے نہیں ہیں وہ ٹیکسس والے نہیں ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے جس بات کا وعدہ فرما لیا ہے وہ پورا ہونا ہے اگر کوئی بندہ کسی بھی مقام پر موجود ہے تو وہاں پر اس کا رزق جو اس کے رب نے لکھ دیا ہے وہ پہنچ جائے گا بندے کا کام ہے صحیح اور کوشش کرنا جس طرح اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے آلہ حضرت نے تئیسری جلد کے اندر اسی طرح کے ایک مسئلے کے زمن میں حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گناہوں والا کام کرتا تھا تو اس سے کہا کہ آپ جو ہے یہ کام چھوڑ دیں تو اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں مجھے ان کے رزق کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے میرے سر پر تو میری کام چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے تو انہوں نے ارشاد فرمایا بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالی کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالی مجھے رزق دے گا اگر اس کی فرما برداری کروں گا تو مجھے رزق نہیں دے گا یعنی نافرمانی کرنے پر رب العزت اللہ و علیہ رزق دے گا اور فرما برداری کرنے پر نہیں دے گا تو اپنا ذہن یہ بنائیں کہ ہم اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اللہ تعالی ہمارے رزق کا کفیل ہے اس نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے وہ ہمیں رزق دے گا تو یہ جو صورتحال انہوں نے بتائی ہے اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اس کی شرعن اجازت نہیں ہے جب مالک کی طرف سے یہ چیز نہیں دی گئی ان کو سہولت جس کی شرع ان کو اجازت نہیں دیتی اب جہاں تک رہا مالک کا ناراض ہونا تو وہ مالک جو ہے وہ خود اپنے افعال کے اوپر غور کرے اس کا یہ قصور ہے اس کو شریعت کا حکم بتائے جائے کہ یا تو وہ سہولیات دے جو ہیں دینے کی جو مقرر کی گئی ہیں یا پھر وہ منع کرے ماشاءاللہ واقعی حقیقت ہے کہ اعتقاد کی کمزوری ہے تو آپ اللہ تعالی کی نافرمانی میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج آپ مالک کے ساتھ بھلے وفاداری کر رہے ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کل کو اس کو کسی بات پر آپ نافرمانی ہو جائیں اور آپ کو کسی اور وجہ سے نکال دیں تو جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ رزق کے حوالے سے اللہ تعالی کی ذات پر ہمارا اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے انشاءاللہ رزق ملے گا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ حلال بھی ملے گا اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سلوہ للحبیب سلوہ اللہ تعالی رحمت اللہ تعریف میرا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جوٹ کسما کروانے کے لیے جوٹ بولا جا سکتا ہے اور یا نماز کی تغییر دلوان کسلانے کے لیے اس پر نماز پر آنے کے لیے بھی مسئلہ آسا کچھ جوٹ بولا جا سکتا ہے کیا جیسے ہی ہے سلوہ کروانے کے لیے تو ابھی جواب بڑی تفصیل کے ساتھ دیا گیا البتہ ان کے سواب میں جو دوسرا حصہ تھا کہ نماز کی تغییر دینے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ایسی ہے اجازہ انہوں نے کوئی مثال تو نہیں دی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو نماز کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور حاجت بھی نہیں ہے کیونکہ نماز کی جو نماز چھوڑنے پر جو وعیدے ہیں وہ بھی بکسرت موجود ہیں اور نماز پڑھنے کے اوپر جو فضائل حاصل ہوئے ہیں اور جو حدیث مبارکہ کے اندر بشارت آئی ہیں وہی اتنی بکسرت ہیں کہ بندہ دوسری طرف جانے کے لیے اس کو حاجت ہی نہیں پڑتی تو برحال یہ نماز کے لیے جھوٹ بولنے کی شرعن اجازت ہے ہی نہیں کیونکہ نماز کے جو بندے کے پر فرض ہے اسی کے ذریعے بندہ اس کو ترغیب دلا سکتا ہے باقی اگر یہ کوئی مثال بیان کرتے ہیں کہ جس کی روشنی کے اندر اس خاص حکم بیان کرتے ہیں تو ایک الگ بات تھی جزاک اللہ خیرہ اگلی کال لیکی جی صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ہم دکان پر بیٹھے ہیں تو ایک شخص ہاتھا ہے یعنی اس کا نوٹ ذرا صحیح نہیں ہوتا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چلنا نہیں ہے تو جب دوسری دکان پر جاتا وہ شخص چلا لیتا ہے اس نوٹ کو کہا یہ ہمارا جوٹ ہوگا ہم نے تو اپنی طرح سے کہتے کہ یہ چلنا نہیں ہے لیکن دوسرے چلا لیتا ہے صدر آباد سے کال ہے کہ ان کے سوال سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ چل جائے گا لیکن چونکہ اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے جان چھڑانے کے لئے یہ کہہ دینا ہے کہ یہ تو نوٹ نہیں چلے گا یہ کیسا دیکھیں اب یہ جو کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں انہوں نے جس انداز میں بتائی وہ تو یہ تھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ نوٹ چلے گئی نہیں حالانکہ جو ان کی بات کا جو پچھلا حصہ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ پرانا نوٹ ہوتا ہے یا اس کی حالت خستہ ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کا چلنا ممکن ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر مزید کچھ پانی وانی گر گیا یا وہ مزید استعمال کے اندر آیا دکاندار کے اپنے ہیں تو وہ اس حالت کو پہنچ جائے کہ وہ استعمال کے قابل نہ رہے تو برحال اس وقت تو اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ چلے گا نہیں یہ تو جھوٹ کے اندر آئے گا کیونکہ وہ چلنے کی کنڈیشن کے اندر ہے جب ہی دوسرا دکاندار اسے چلا رہا ہے تو یہاں پر یہ کہنے کہ اسے اجازت نہیں ہوگی کہ اس طرح کا نوٹ یہ چلے گا نہیں بلتے کہ ہاں بھئی یہ مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے تو یہ خرابی کی طرف جائے گا ایسا نوٹ نہیں لے سکتا خود گاگ بھی ایسا ہوتے ہیں کہ ان کو اس طرح کا نوٹ دیا جائے تو وہ نہیں لیں گے منع کر دیں گے کہ اس طرح کا نوٹ ہمارے پاس نہیں چلے گا تو پھر آپ کو بھی اس مقام پہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہ لیں آپ اس سے جزاک اللہ خیر آپ اور بھی کالز ہمارے پاس موجود ہیں آئیے مزید کال کے طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرے نام سناؤلہ تاریل جلالیہ سے بھی حضور سوال جے ہے جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس گاک آتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور میں نے فلان چیز دلوانی اور گاک اس کو پتہ زہر ہے کہ اس کو میں آپ نے پورے ریٹ کے پیسے بتاؤں گا یہ پورا ریٹ نہیں دے گا ریٹ کروا لے گا اور ہم اس کو بتا دیتے ہیں میری چیز 140 رپے کی ہے جھوٹ بول دیتے ہیں اس کے متعلق کیا رہا ہے آپ کی تھوڑا سا ممہم سا سوال ہے کچھ وضاحت فرما دیں یہ ہے کہ ایک تو یہ جھوٹ بول دینا کہ میں نے یہ چیز ہی 140 کیلئی ہے ایک ہی کہ میں 140 کی آپ کو دوں گا اب جب 140 کی وہ بولتے ہیں تو پھر وہ کم کرواتے ہیں وہ 120 یا 100 رپے پر آئیں گے تو اب اگر وہ یہی کہتا ہے کہ میں 140 کی آپ کو دوں گا تو شرعان اس کو اجازت ہے جیسا کہ شروع کا ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ یہ 120 کی ہمیں پڑی ہے کہ 120 کی ہماری خری ریس کے اوپر تو یہ چیز کیونکہ جھوٹ کے اندر آئے گی اس کی اجازت نہیں ہے وہی ڈیریکٹ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے ہی 140 رپے کی پھر اس کے بعد وہ کم کرواتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے اوپر بارگیننگ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک لیکن واضح کر دے کہ بھائی میں آپ کو اتنی میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب کتنے کی پڑی ہے کتنے کی نہیں پڑی تو نہ آپ پر یہ لازم ہے بیان کرنا نہ ہی گاہ کا آپ کے ساتھ اس پر جھگڑا کرے گا کہ بھائی نہیں اس کی قیمت خرید آپ نے کتنے میں لی یہ آپ کو بتانا لازم ہے ایسا نہیں ہوتا یہ بس ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے ہم سو طریقے سے گاہ کو دیگر طریقوں سے مطمئن کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ اپنا انداز یہ اختیار کیجئے کہ آپ کے لیے میں اتنے کی دے رہا ہوں اب جتنے کی بھی پڑی ہے وہ ظاہر ہے کہ میرا باملہ ہے اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ و حب میرا نام تحصیل شکرگڑ میں ہے افتخار احمد میں نے سنیا کہ سر ایک بات کے اگر آدمی کی جان جا رہی ہے مثال کے طور پر وہ جوت بول جائے تو وہ جہز ہے اس کے بارے میں تحصیل سے تھوڑا سا بتا دیں ماشاءاللہ تحصیل شکرگڑ سے ہمارے اسلام بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے زندگی میں موڑ آ جائے کہ سچ بولوں گا تو جان چلی جائے گی ایسے موقع پر کیا جھوٹ کی اجازت ملے گی بلکل شرحان اس کی اجازت ہے کہ واقعی اب سامنے کھڑا وا ہے اور اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے تو کنفرم ہے کہ اس نے گولی مار دینی ہے بلکہ اس نے سخت عذیت پہنچانی ہے بلکہ یہاں تک کہ شریعت مطارہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں نے شروع میں ارز کی ابھی درمیان میں میں نے ارز کی کہ جھوٹ کا جو بنیادی سبب ہے وہ ضرر ہے تو اب یہاں پر اگر وہ سچ بولے گا تو سچ بولنے کی وجہ سے وہ ضرر کے اندر مبتلا ہو رہا ہے بلکہ یہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم اس کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور وہ کسی کا پتہ اس سے پوچھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو پتہ بتاؤں گا تو جا کے اس کو قتل کر دے گا یا سخت ضرر اس کو پوچھائے گا یا اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے اور اس سے پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو بتایا یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پر فلاں چیز ہے اگر میں نے اس کو بتایا تو یہ مجھ سے چھین لے گا تو شریعت متحرہ اس موقع پر اجازت دیتی ہے بلکہ بعض صورتوں میں اس پر واجب ہے کہ وہ جھوڑ بولے گا مر رہا ہے بندہ وہ سامنے والا معلوم ہے کہ اس کو مار دے گا تو اب اس کے پر حکم ہے کہ جو بندہ چھپا ہوا ہے اس کی مثال دی بہر شریعت اندر کوئی چھپا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو میں نے اگر بتا دیا تو یہ اس کو مار دے گا تو اب اس کے پر لازم ہے واجب ہے کہ بول دے کہ یہ یہاں پر موجود نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہاں پر ہے وہ کہاں پر ہے تو شریعت متحرہ یہاں پر اجازت دیتی ہے کہ وہ جھوڑ بول سکتا ہے ماشاءاللہ علم کے بات ہے معلومات ہونی چاہیے دیکھئے کہاں پر شریعت جھوڑ سے منع کر رہی ہے اور ایک ایسا بھی موقع ہے کہ جہاں پر شریعت حکم دے رہی ہے بولنے کا لیکن وہ موقع ہے اور وہ مواقع ظاہر ہے کہ وہ ہی ہیں کہ جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے تو ان مواقعوں کا بھی علم ہونا چاہیے اور ویسے عمومی طور پر جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جھوڑ بنیادی طور پر تو گناہ ہی ہے ناجائج ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو انشاءاللہ علم ہوگا تو ہمیں ان باتوں کا بھی علم ہوگا کہ کن کن مواقع پر ہمیں رخصت کا پہلو موجود ہے ہمارے لئے تو انشاءاللہ عزوزل اس کے مطابق عمل کریں گے تو رخصت بھی پائیں گے علم کی بات ہے اچھے محول کی برکت ہے علماء کی صحبت اختیار کریں گے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں گے تو علم حاصل ہوگا دعوت اسلامی کے مدر محول سے وابستہ ہوں گے علم حاصل ہوگا مدر قافلوں میں سفر اختیار کریں گے علم حاصل ہوگا مدر انعامات پر عمل کریں گے اور اس میں دی گئی کتابوں کے بارے میں جو کہا گیا تو اس میں یہ بھی سولوہ حصہ بھی ہے بارے شریعت کے جس کے اندر یہ جھوٹ کا بیان ہے اور جو بھی مسائل آپ اس وقت سن رہے ہیں تقریبا یہ تمام اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے تو مدر انعامات پر عمل کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے علم کی ترغیب ملتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل جب علم حاصل کریں گے معلومات ہوں گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کس موقع پر ہم نے کیسا کام کرنا ہے ورنہ بغیر علم کے اپنے تہیں زمانے میں جو چل رہا ہو اس کو فالو کرتے جائیں گے تو بہت جگہ پر ٹھوک رکھائیں گے تو آجائیے دعوت اسلامی کے مدر محول سے لپٹ جائیے محول میں اپنے آپ کو رچا لیجئے بسا لیجئے مدر قافلوں کے مسافر بن جائیے مدر انعامات کے عامل بن جائیے پھر دیکھئے کہ علم دین کے کیسے محکتے پھول چننے کا موقع ملتا ہے انشاءاللہ زمان اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سنو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد محمد سنو علی نواب شاہ سے بول رہا ہوں سوال یہ ہے کہ مولی صاحب نے ابھی بتایا کہ تین جگہوں پر جھوٹ بولنا جائے رہے این جگہ تو بتائیے کہ وہ کھلے کرانے میں اگر دو دوستوں میں یا دو بائیوں میں اگر سلو کرانا ہے تو جھوٹ بول کے وہ اس میں جائے رہے دو جفعہ باقی کہا جھوٹ جائے رہے وہ نہیں بتایا بڑے غور سے سن رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے تین کہا تھا اور ایک جگہ بتائی ہے دو بھی تو بتا دیں صحیح وہ اصل میں جس موقع کے لحاظ سے تھا وہ میں نے بتا دیا باقی دو مقام ہیں ایک تو ہے حالت جہاد جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی اور تیسرا مقام ہے کہ جیسے اپنے گھر آیا اپنی اہلیہ سے اس کو خوش کرنے کے لیے خلاف واقعی بات یعنی جھوٹی بات وہ کہہ سکتا ہے یعنی جبکہ اس کو بیوی کو خوش کرنا اس کا مقصود ہو اور وہ ایسی کنڈیشن ہو کہ وہ بات کہے کہ وہ اسے خوش کر سکتا ہے تو شریعت مطارہ اس مقام پر بھی اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ جھوٹی بات اس سے کہہ دیں کہہ سکتا ہے ماشاء اللہ جی آپ نے دیگر دو مقامات بھی سامات کر لیے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی محمد میرا محمد وسیم اتاری لائبہ تڑپیس لاہور سے وہ رہاں سرکار مسئلہ یہ ہے پیارے بھئیان میرا ایک دوست ہے وہ کپڑے کا کام کرتا ہے تو کپڑے کے کام کے دوران وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس نے کہا کہ مجھے پرانے پاک کی قسم ہے پران پاک نہیں کہا پرانے پاک کی قسم ہے کہ یہ سود میرا اتنے کا نہیں اتنے کا خرید ہے اس کے بارے میں میں نے اضائے لینی تھی کہ یہ کتنی وڑی قسم اور اس کا کیا اس کا اب بارے میں اضالہ ہونا چاہیے ان کے سوال سے دو چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں ایک تو شاید یہ واقع قسم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا کیسا دوسرا جو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی بجائے قرآن کہتے ہیں تو شاید یہ لفظ کو تبدیل کر کے کوئی بولے تو اور وہ اپنے تا ہیے سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو قرآن کہا ہی نہیں درست میں نے تو کوئی اور لفظ کہا ہے تو اس قسم کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا جو میں سمجھ سکا ان کے سوال سے یہ دو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا شاید فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ قسم سے قطع نظر جو یہ شخص بات کر رہا ہے یعنی جو ان کے دوست ہیں جو نے یہ بات کہی ہے تو ویسے ہی جھوٹ بولنا تو ہم شروع سے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ ناجائز و حرام ہیں کہ اتنے کی پڑی نہیں اب وہ قرآن کی قسم کھا کے کہہ دے کہ اتنے کی پڑی ہے برحال ہم اس پر اتیاد کریں گے لیکن اس کا اس طرح کہنا اس کو بچا نہیں لے گا اس کے علاوہ جو اس نے قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ قرآن کی قسم یا بے صحیح قسم تو اس کے بارے میں احادیثِ طیبہ کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ قسم اور وہ کون سی قسم سچی قسم کہ سچی قسم بھی اموال کو مالوں کو بکوا دیتی ہے سامان بکوا دیتی ہے لیکن اس کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اگر وہ شخص قسم کھا کے اگر جھوٹی قسم کھا کے وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے تو سخت وعید کا وہ مستحق ہے اگرچہ کہ اس کے اوپر قسم کا کفارہ نہیں کہ ماضی کی قسم ہے وہ لیکن جو قسم اس نے کھائی ہے تو اس کے اوپر وہ سخت وعید کا مستحق ناجائز و حرام اس نے کام کیا ہے یہاں پر میں ایک اور حدیثِ مبارکہ جو مطلقا جھوٹ سے متعلق ہے جو میں جو یاد آئی میں ارض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشادِ گرامی ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ رزق کو کم کر دیتا ہے یعنی رزق کی برکت کو ختم کر کے لگ دیتا ہے جھوٹ کی وجہ سے مال اگرچہ آپ کا بک جائے گا لیکن جو اس کی حقیقی برکتیں ہیں جو اس کے سمرات ہیں وہ آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوں گی جب سچی قسمِ بکسرت کھانے کے بارے میں یہ حکم ہے تو جھوٹی قسم کھانے والا کس قدر جو ہے وہ برا شخص ہے اور کس قدر جو ہے وہ محرومی کا شکار ہوگا میرے کاروباری اسلامی بھائی بالخصوص زیادہ تر سوالات جو ہیں وہ کاروبار سے ہی متعلق آ رہے ہیں اگرچہ کہ دیگر معاملات کے اندر بھی جھوٹ بکسرت بولنے کے مناظر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں لیکن کیونکہ سوالات ایسا لگ رہا ہے کہ تجارت کے حوالے سے لوگ پوچھنا چاہ رہا ہے اور ایک اچھی بات بھی ہے سائل جو سوال کرتا ہے تو اس سے یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں میں واقع پوچھنے کا جذبہ ہے اور انشاءاللہ عز و جل جو پوچھتا ہے معلومات حاصل کرتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرے گا اور انشاءاللہ عز و جل جب شریعت کے مطابق تجارت کریں گے تو مال بھی بکے گا اجمیر شریف سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم مدنی چینل کی دش لگاتے ہیں جو اگلا سامنے والا ہم سے پوچھتا ہے کہ اس دش کے اوپر اور بھی کوئی چینل آتے ہیں کیا تو ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی چینل نہیں آتا ہے مدنی چینل کے علاوہ اور نہ اس کو ریموڈ دیتے ہیں اور وہ سب چینل ہم دلیٹ کر کے صرف مدنی چینل ڈال کے آتے ہیں اور اس کے بعد میں بھی وہ لوگ ہیں نا ریموڈ بھی کھری لیتے ہیں کہ یہ مدنی چینل لگانا کیا چاہید ہے یا نہ چاہید جی اجمیر شریف سے یہ رضوی بھی ہیں اور اتاری بھی ہیں ماشاءاللہ اور ڈش لگاتے ہیں اور سامنے والا پوچھتا ہے شاید یہ اس طرح ترغیباً جو ہمارے کئی اسلامی کام کرتے ہیں کہ دیگر علاقوں میں جا کر ترغیب دیکھ کر اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے ارینج کر دیتے ہیں اور اس میں سے دیگر چینلز جو وہ ڈیلیٹ کر کے فقط مدری چینل ہی اس پر سیٹ کر کے لگا کر دے دیتے ہیں وہ پوچھتا ہے تو اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ صرف مدری چینل ہی اس پر آتا ہے تو کہیں یہ جھوٹ کے زمرے میں تو نہیں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور اب اس کنڈیشن میں اس کو لے آئے ہیں کہ اب اس پر ایک بندہ وہ دوسرے چینل لائے نہیں سکتا اب توریہ کرتے ہو یہ کہتے ہیں اس کو گناہوں سے بچانے کے لئے کہ اس پر مدری چینل کے علاوہ کوئی دوسرے چینل آئے گا نہیں تو تو اس کی صورت بن جائے گی کہ یہاں پہ وہ سامنے والے کوئی گناہ سے بچا رہا ہے اس وقت جو اس کی کنڈیشن ہے یعنی اس وقت جو ڈیش کی کنڈیشن ہے کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر دیا تو جب تک اس کو تو دوبارہ ہم ریسٹور نہیں کریں گے تو واقعی پر اس وقت تک اس پر مدری چینل ہی آئے گا یہ تو جو میری ناقص معلومات ہیں تو اس کنڈیشن کے بارے مگر کہہ دے گا اس وقت تو اس پر صرف مدری چینل ہی آئے گا اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ابھی اس پر مدری چینل ہی آ سکتا ہے جس کنڈیشن میں ہم اس کو لے آئے ہیں ہاں اگر اس پر دوسر چینل بھی آ سکتے ہیں تو پھر اب اس صورت میں ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ یوں کہیں کہ اس پر دوسر چینل نہیں آتے ہیں بلکہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ سامنے بارا جو ہے وہ ریموٹ لے لیتا ہے اور لینے کے بعد پھر وہ قادر ہو جاتا ہے کہ دوسر چینل بھی اس کے اندر لے آئے تو اس میں احتیاط کر لیں میرا مشورہ ہے ظاہر آپ ایک دیکھ کام کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا سوال اچھا ہے کہ آپ مدنی چینل کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اس طرح کے جملے استعمال کریں کہ آپ گناہ میں مقتلہ نہ ہو تو جو ابھی بتایا گیا کہ اس طرح سے کہیں کہ اس وقت تو اس پر سے مدنی چینل ہی آئے گا اور نہیں آسکتا تو اس میں جھوٹ نہیں ہیں کیونکہ آپ کلیتاً اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں اور واقعی جش کی سیٹنگ کے اندر ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں اس وقت صرف وہ ہی آ سکتا ہے جب تک کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کر کے اور پورا اس کا ایک پروسیس ہے وہ کر کے اس کو سیٹ نہ کیا جائے چاہیے یہاں پہ انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ مدنی چینل لگوانا جائز ہے یا نہیں ہے تو شاید ان کا یہ سارے لبہ لبہ بھی یہ تھا کہ اس طرح کا کام ہوتا ہے لوگ لے لیتے ہیں ریموٹ لے کے پھر وہ نکال لیتے ہیں تو اب سامنے والے کا اس طرح کا اندیشہ ہے جو وہ دیکھے گا تو اب ہم اس کو جو لگا کے دیرین ڈش تو ہمارا لگانا جائز ہے یا نہیں ہے تو بہر حال یہ اس کا اپنا فیل ہے کہ وہ کیا کرتا ہے آپ اگر اچھی نیت کے ساتھ اور اپنی طور پر تمام احتیاطیں کر کے اس کو لگا دیتے ہیں تو آپ کا لگا دینا یہ جائز ہے صحیح ماشاءاللہ ضرور لگائیے مدری چینل کو عام کیجئے گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنے کا اپنی اصلاح کرنے کا بہترین موقع ہے اس وقت بھی آپ شریعہ کامہ سے متعلق جو ہے وہ مدری پھول سن رہے ہیں جھوٹ کی وعیدوں کا متعلق کریں اور سچ کے فضائل کو پڑھیں تو انشاءاللہ جب سچ کے فضائل پڑھیں گے سچے آدمی کے برکتے پڑھیں گے اور سب سے ایک اور بہت بنیادی باتیں جو ہم کو ترغیب دلاتی کہ دیکھیں ہر شخص اپنے آپ کو اچھا کہلوانا چاہتا ہے آپ بھی چاہیں گے کہ لوگ میری عزت کریں تقریم کریں مجھے اچھا کہیں ہر کوئی شخص ایک فطری بات ہے چاہتا ہے کہ لوگوں میں میرا ایک عزت و مقام ہو اب جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو بھلے اس کے مو پر کوئی کہے یا نہ کہے حقیقت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے درگدان وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے اور لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی نقصان کی شہہ ہے کہ آپ کی بات پر کسی کا اعتمادی نہ ہو پھر کیا ہوگا ایک وقت ایسا آئے گا جھوٹ بول بول کر بول بول کر کہ آپ واقعی سچ بھی بولیں گے تو لوگ اس کا اعتباد نہیں کریں گے آپ پر اعتماد نہیں ہوگا تو یہ کتنی بری بات ہے کہ کسی کا لوگوں کے درمیان میں جھوٹا مشہور ہو جانا بلکہ روایتوں میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ تعالی کے ہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تو جب ہم لوگوں کے درمیان اپنا جھوٹا مشہور ہونا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالی کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جانا یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے تو اللہ تعالی کے بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ عز و جل مجھے یہ بری عادت ہے تو اس سے مجھے چھٹکارہ عطا فرما اللہ تعالیٰ سے توفیق کے طلب گا رہیں اور عملی کوشش بھی کرتے رہیں کہ جب تک عملی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس عادت کا چھٹنا جو ہے وہ مشکل ہوگا مدنی قافلے میں سفر کریں بہترین وظیفہ ہے انشاءاللہ عزواجل مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے اچھوں کی صحبت میں آپ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عزواجل سچ کے عادت بنانے کا موقع ملے گا جھوٹ سے اجتناب کرنے کا جذبہ ملے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے ہمیں سچائی کا خوگر بنائے جھوٹ جیسی بری لعنہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیوں میں سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا سلسلے کا وقت جو اختتام پذیر ہوا آئندہ انشاءاللہ زجل نئے موضوع کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آزر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد